پی اے مو دی آج سارنپور میں تھے یہاں انہوں نے چناوی سباہ کو سمبودت کیا اس دوران پی اے مو نے تین طلاب کا ذکر کیا اور کہا کہ اس قانون نے مسلم مائلاؤں کی زندگی بدل دی اور نہ صرف مسلم مائلائیں بلکہ مسلم پریباروں کو بکھرنے سے بھی اس قانون نے بچایا تب ہی تو ہی ہر کوئی سنتا تین طلاب کی بھوپرسا کا بھی انس کیا ہم نے بڑا قانون بنا کر کروڑوں مسلم بہنوں کے ہیت میں کام کیا ان کی گریما کو پھونستاپی دیا مسلم بیٹی کو شادی کروا کر سسرال بھیجتے ہیں کتنے بڑے سپنے دے کر کے بھیجتے ہیں لیکن من میں چنتا رہتی ہے کہ کہیں داماز ناراج ہو جائیں اور تین طلاب بول دیں اور اگر بیٹی گھر واپس آ جائیں تو پورا پریوار تباہ ہو جائے گا تین طلاب کا قانون خط پ کر کے پرمپرا خط پ کر کے ہم نے صرف مسلم مہلائے نہیں پورے مسلم پریوار کو بچا لیا بھاجپا دیش کے ہر ناغری کی پریشانی کم کر رہی ہے ہر کسی کے لیے نئے افسر بنا رہی ہے تو تر 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 شروع کریں اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ پچھلے چناؤوں میں بی جے پی کو کتنا فیصدی مسلم ووٹ ابھی تک ملا ہے اگر ہم بات کریں لوگ سبا چناؤ کی دوہزار چودہ اور دوہزار انیس کی بات کریں تو قریب قریب آٹھ فیصدی اور نو آٹھ فیصدی کے اسپاس یا آٹھ نو فیصدی کے اسپاس بی جے پی کو ووٹ ملا ہے ویدان سبا چناؤ دوہزار سترہ اور دوہزار بائیس کی بات کریں تو سترہ میں چھ فیصدی مسلم ووٹ ملا بی جے پی کو لیکن یہ آنکڑا دوہزار بائیس میں آٹھ فیصدی تک مہنچ گیا لیکن کیا یہ آنکڑا بڑھنے والا ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جو چھ فیصدی آٹھ فیصدی کے اسپاس آنکڑا ہے ویدان سبا چناؤ میں اور لوگ سبا چناؤ میں جو آٹھ فیصدی آٹھ فیصدی کا آکڑا ہے اسے بڑھانے کی کوشش پردھان منتی تو نہیں کر رہے ہیں یہ ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور تمام ایمان بھی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ان سے ہم آپ کا پریچہ کرا دیتے ہیں علوک وارمہ جی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں بی جے پی کا پکش رکھنے کے لئے عبی شیخ رائی جی ہمارے ساتھ پروکتہ ہیں ایس پی عجرہ مبین ہمارے ساتھ مسلم سکولر ہیں ان کی موجودگی بھی ہمارے ساتھ ہے تو ان سے بھی ہم بات چیت کریں گے لیکن پہلا سوال میں لینا چاہتا ہوں علوک وارمہ صاحب سے علوک وارمہ صاحب یہ جو آٹھ فیصدی چھ فیصدی کے آس پاس مسلم ووٹرز کا سپورٹ ہے آپ کو تین طلاق سے کیا آپ کو لگتا ہے اور پردھار منتری کس بیان سے کیونکہ ابھی تک ہم اور آپ یہی جوڑتے تھے کہ مسلم مہلائیں جو ہے اس قانون سے فائدہ پہنچا ہے انہیں اور وہ بی جے بی کو سپورٹ کر رہی ہیں لیکن آج انہوں نے سمجھایا کہ مسلم مہلائیں نہیں پورا مسلم پریوار اس سے ایفیکٹ ہوائے اس سے فائدہ ملائے بارتی جنتہ پارٹی کا جو نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا جکار سب کا سب کا پیار ہم یہ مان کے چلتے ہیں تو ہندوستان کو بدلنے کی سوچ رکھتے ہیں ہندوستان کو آکر بڑھ کے دیکھنا چاہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی تپکے کے ہوں کسی بھی جاتے کے ہوں کسی دھاروکے جنتہ پارٹی کے ساتھ آپ بیکھ رہے ہیں ک کلے دس سالوں سے مجھے دستی کی سکتہ آپ بیکھ رہے ہیں کہ پر وزیس سالوں سے ہی جنتہ کسی تک ہلے دنے لگاتار لوگوں کا ساتھ sencill جنتہ پارٹی کو ملائے ہم سکتا ہے کسی تپکی کا ساتھ ملنا ہو لیکن ہمارا لگاتار ہماری پشش جاری ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ چھوڑیں ہمارے ساتھ آگے پڑھیں اور دیش کا جو سپنا لے کر کے ہم آگے پڑھیں اس دشا میں ہم دیش کو لے جانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ اپنا جو کتب ہے اپنا جو دائی کو ہے اپنا جو ساتھ ہے وہ اپنی اندہ پارٹی کے ساتھ ملیں مجھے لگتا ہے کہ سفتہ سور اگر ساتھ ساتھ ملے گا تو ہم دیش کو بدلنے میں کامیاب ہوں گے جو موڈی جی نے سپنا دے گا ہے 2047 کے لیے ایک بچی دواستہ ہندوستان کو بنا لے گا اس کے ساتھ ساتھ دے گا وہ کہیں ہمیں جادہ آسانی ہوتی اور یہ ساتھ ساتھ دکھنی رہا ہے چاہے آپ کامی علاقے میں چلے جائیے چاہے ساتھ دکھنی رہے ہیں چاہے آپ دیکھنی رہے ہیں شہر ایک ایسا علاقہ ہے جہاں چاہتی جماعت میں بھٹے ہوئے تھے لیکن آج یہ پریبتہ آیا ہے ساتھ 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 بار یوکی جی دوبارہ گروہ پردیش کے مطمئنٹی بنے تو ان کو سب کا بوت ملا ہے سب کا ساتھ ملا ہے اور یہی ناتی جنگہ پارٹی سوچ ہے بارٹی جنگہ پارٹی سب کو ساتھ لے کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور مجھے لگتا ہے جو لوگ ہیں جو ہمیں آپ کو ہندوستانی ساتھ دکھنے ہیں ساتھ دکھنے ہیں آلوگ جی اور باقی جو ہمارے ساتھ لوگ اس ڈیبیٹ میں جڑے ہیں اور آپ سبی سے گزارش ہے کہ چھوٹا چھوٹا جواب دیں گے کیونکہ ہمیں چار خبروں پر باتچیت کرنی ہے چار اہم مسئلوں پر آج باتچیت کرنی ہے تو ابی شیق رائے صاحب آپ لوگ تو سماجادی پارٹی تو مسلموں کی سب سے بڑی ہماریتی پارٹی کہی جاتی ہے آج پردان منطلی نے سمجھائے صرف مسلم مہیلاؤں کا یہ مسئلہ نہیں ہے یہ پورا مسلم پروار کا مسئلہ ہے تین طلاق سے جو ڈر تھا خوف تھا کہ کبھی بھی پروش کو غصہ آ جائے تین طلاق دے دے اور بہلا کے لیے اور پورے پروار کے لیے دکت پیدا ہو جاتی تھی اس سے بچانی کے کام کیا تین طلاق نے کیند سرکار نے جو تین طلاق کے خلاف قانون لائے اس سے کیا کہنا چاہیے دیکھیں مانی دیکھیں مانی پردان منطلی جی بہت اچھے لچھے دار بھاشن دیتے ہیں بھاشن دینے میں وہ ایک دم وہ یہ بھول جاتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں آج انہوں نے بھرشتہ چاریوں کے بھی بات کری اور ساری چیزوں کی بات کری اور بھرشتہ چاریوں خود ٹکٹ دے رہے ہیں اجیت پوار سے لے کے چتن پرسات تک سب کو ٹکٹ باتا گیا جو بھاجپا کی گنگا میں بیٹ گیا ناؤ میں بیٹ گیا بھائی وہ دودھ کا دھولا ہو گیا تو یہ ساری چیزیں ہیں اور سب کو پتا ہے یہ باتیں کہ ماننی پردان منطلی سے لکشے دار بھاشن دینا جانتے ہیں کیسے گمراہ کرنا ہے دوزار چودہ میں آئے تھے مہنگائی کو ڈائن کہ کے آئے تھے اور بردو کروں گوزار دے لکھتا ہے بھائی کٹو کٹ بات کرتے ہیں کیونکہ آپ جن مسئلوں کے ذکر کر رہے ہیں بھرشتہ چار کو اس پر بھی ہم نے آج تو ڈیبیٹ کے لئے مدہ رکھا ہے میں جاننا چاہتا ہوں تین طلاق پر تین طلاق کے خلاف جو کیندہ سرکار قانون لے کر کیا آئی سماجبادی پارٹی کو نہیں لگتا اس سے فائدہ ہوا ہے مسلم سماجب کو پورے سماجب کو صرف مائلہوں کو نہیں دیکھیں بلکل نہیں ہمیں مجھے اس چیز سے کہنے میں کوئی گریج نہیں ہے کہ جو فائدہ ہے جو ان کا دھرم ہے جیسے میرا دھرم جو کہتا ہے میں اس دھرم کے حساب سے چلوں گا اور جو ہمارے مسلم بھائیوں کا دھرم ہے وہ اپنے دھرم کے حساب سے چلیں گے اسی کو کہتے ہیں دھرم نرپیکشتہ ہمارے دیش میں سر دھرم کو ساماجب کرنے کے لیے امیڈکر جی نے سمیدھان بنا رکھا تو وہ سمیدھان کی آپ چینج کرنا چاہتے ہو بدلنا چاہتے ہو آپ تانہ شاہی چلانا چاہتے ہو آپ وپکش کو ختم کرنا چاہتے ہو دمن کرنا چاہتے ہو تو یہ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہو لیکن سمیدھان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سمیدھان کے سامنے قانون کے سامنے مائلہ اور پورش برابر ہیں یہ بھی تو کہا گیا ہے اور اسی اسی موٹو کے ساتھ کیندر سنکار نے یہ قانون بنایا کہ میں پورش تین طلاق دے دیں گے میں تین طلاق دے دیں گے لیکن مائلہ کو یہ حق نہیں ہے ٹھیک ہے میں لوٹتا ہوں جلی لے سے میں چالوں کہ ریاکشن دے دیں عجرہ موبین جی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں عجرہ موبین جی کیا تین طلاق کے خلاف جو کیندر قانون لے کر کیا آئی اس کا مسلم سمات مسلم مائلہوں کو فائدہ ملا کندن جی دیکھئے برکل بھی اس چیز کو میں نہیں مانتی ہوں کیونکہ یہ جو ہم کو ایک کانسٹیوشنل ہمارے ریلجن کے لیے جو ہم کو رائٹس ملے تھے اس کا انہوں نے درپیوں کیا ہے اس کا حنن کیا گیا ہے آرٹیکل فارٹین آرٹیکل ٹوئنٹی ون آرٹیکل ففٹین آرٹیکل ٹوئنٹی سکس آرٹیکل ٹوئنٹی نائن ہم کو رائٹس دیتا ہے کہ ہم اپنے مذہب کے اپنے ریلجن کے اکورڈنگ ہی ہم اپنے جیون یاپن کر سکے تو یہاں پر اگر یہ مسلم عورتوں کی بات کرتے ہیں پہلی چیز تو میں ہی کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہمارے جملے باز پردھان منتری ہیں یہ اپنی جملے بازی سے باز آئے دو ہزار چودہ سے ان کے جملے بازوں میں ان کے جملے بازی میں ہم پھستے آ رہے ہیں جنتا لیکن سمجھ کہ اب یہ محلاؤں میں بھی دھرم ڈھونڈنے کا کام کریں گے محلاؤں میں بھی مسلم اور ہندو انگل سے دیکھنا شروع کر دیں گے کیا کوئی یہ بتا سکتا ہے ہندو محلہ اور مسلم محلہ الگ طریقے سے بچے کو پیدا کرتی ہے کیا اس کا کوئی ایسا دھرم ہوتا ہے جو اس میں بانٹنے کا کام کر رہے ہیں اور اگر یہ مسلم عورتوں کے اتنے ہی خیر خواہ ہیں تو بلقزبانوں کے بلدکاریوں کو سنسکاری کیوں بتایا گیا انہی کے پائیٹی کے لوگوں نے انہی کے گرے مسئلہ اس پر تو ٹھیک ہے سپریم حدالت نے کہا دیا اس پر بھی کاروائے ہو رہی ہے وہ تو الگ مسئلہ ہے نہیں وہ مسئلہ بلکل نہیں ہو سکتا ہے اس میں انکلیوڈ ہے اس لیے کندن جی وہ تو ہمیں سپریم کورٹ پر رہت دی ہے سپریم کورٹ پر پورا میرا وشواز رہا اور اس نے کھرا اتر کے دکھایا سپریم کورٹ نے اس ماننے سپریم کورٹ کی ہم عزت کرتے ہیں اس پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں جہاں سے ہمیں انصاف ملنے کی امید ہوتی ہے لیکن ان کے اشارے ان کے گریم انترالے کے اشارے پر مجھے جی لیکن سمیدان کیا کئی آرٹیکل کا آپ نے ذکر کر دیا آرٹیکل فورٹین میں بھی تو یہ لکھا ہے نا کہ قانون کے سامنے سب برابر ہیں مہیلہ پر اس کو بھیدباؤ نہیں ہے آپ کہنے کہ مہیلاؤں کے لیے عدکار جو بنایا گیا قانون بنایا گیا وہ غلط کیا گیا آپ اور ہندو اور مسلم مہیلاؤں کا ذکر کر رہیے تو بھئی ہندووں میں تو دونوں کا دکھار ایک طلاق دینے کا ہو اور انسٹنٹ طلاق تو آپ کے ابھی حرام ہے تین طلاق جس طرف آپ یہ کہتے ہیں کندر جی مجھے تھوڑا سا وقت دیجئے جلدی سے جلدی سے سمجھئے کیونکہ اگر ایک طرف آپ کہتے ہیں آپ اس پتی کو اٹھا کر کے آپ جیل میں بند کر دیں گے تو آپ عورتوں کے اوپر اور اسے زیادہ کہیں ظلم ڈھا رہے کیونکہ مسلم میں اسلام میں شادی ایک کانٹریکٹ بیسز پہ تیار کیا گیا ہے یہ جنمانتر کا سمبند نہیں ہے اگر آپ میں نفتی ہے آپ کے اچھے سمبند ہے تو آپ خوشی سے اس رشتے کو نبھائیے اور اگر ٹھیک ہے ڈاکٹر آبیشے بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن کانٹریکٹ ٹوڑنے کادھکار دونوں کے پاس ہونا چاہیے سوچ ابھی تک نہیں بات لیا کچھ لوگوں کی کسی جمعہ دار سرکار کا ہوتا ہے کسی بھی طریقے کی پرکیاں اس پر چلنے کا دائد کسی بھی پیش اور سرکار کے پاس ہونے چاہیے اسے کسی بھی کام کرنا چاہیے پارٹی جنٹہ پارٹی بیش کے لیے کام صحیح ہے اور پوڑے گمدیرتہ کے ساتھ ہم اس بیش کو بکننے کا افیان ہمیں چلا رہے ہیں کہ یہ کا مسئلہ ہو کسی بھی کسی بھی مضیبہ مسئلہ ہو کسی بھیجالی ہوتے کسی بھیگتری ہوتے سڑک پانی بھیجلی ہم لوگوں کو مل سکے روزگار مل سکے کام کبھکیں فیکٹیاں کھو سکے تو اس ان ساری چیزوں پر جو کام ہونا چاہیے